السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمتو على عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام سید الساجدین وزین العابدین علیہ السلام ویلکا ایوہ الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخت الخالق فتبوع مقعدک من النار درود پڑھئے محمد و آل محمد خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد روز شہادت جنگداز حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام و السلام آپ تمام ازادارانی سید الشہداء و ازادارانی علی ابن حسین و تمام رہ روانی راہ ولایت و امامت کو تعذیت و تسلیت ارض ہے ایام ازاں ہیں اور آج ازائے معقد ہے پچیس محرم الحرام تاریخ کی ایک روایت کے مطابق و مشہور روایت کے مطابق یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے امام علیہ السلام کی ملاد مسعود و ولادت با سعادت تاریخ کے مشہور قول کے مطابق 38 حجری اہد امیر المومنین میں و دوران حکومت امیر المومنین میں ہوئی دو سال امام چہارم نے امام سید ساجدین علیہ السلام نے اہد جد میں بسر کیے اور اس کے بعد اہد امام حسن مجدبا علیہ السلام حضرت و السلام میں دس سال گزارے اور دس سال حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کے اہد امامت میں امام کی خدمت میں رہے اور اکسٹھ ہجری سے پچانویں ہجری تک اہد امامت حضرت سید ساجدین علیہ السلام ہیں کہ امام علیہ السلام نے چونتیس یا چھتیس سال یا پینٹیس سال تاریخوں میں اختلاف کی بنا پر اہد امامت گزارا ہے اگر جے مومنینِ کرام و ازادارانِ سید الشہدہ علیہ السلام و بالعموم مسلمین صیرت و شخصیت و تاریخِ حضرتِ سید ساجدین علیہ السلام سے کم تر آگاہ ہیں و فقط ذکرِ امامِ سید ساجدین کربلا سے شام تک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اہدِ امامت میں ذکرِ امام عموماً محافل و مجالس میں نہیں کیا جاتا و بالخصوص اہدِ امامتِ امامِ چہارم آج اس فرصت کو خنیمت سمجھتے ہوئے کہ توفیق و سعادت نصیب ہوئی آپ ازاداران کی خدمت میں اور آج روزِ شہادتِ امامِ سید ساجدین علیہ السلام وآب مومنینِ سیالکوٹ و ازادارانِ سید الشہداء اس سالانہ عظیم مجلسِ عظامِ ایک ادنہ حکیر طالب علم کی حیثیت سے اپنے ان جوان و نوجوان عزیزوں کے لیے کے آگاہی حاصل ہو انہیں جس مکتب کے پیروکار ہیں جس خاندان کی محبت کی سعادت اللہ نے عطا کی ہے و نورِ محبت آپ کے دلوں میں ڈالا ہے اور توفیقے ذکر و مجالس نصیب ہوئی ہے ان ہستیوں کے متعلق ہماری معرفت و شناخت بھی ہو امام علیہ السلام نے دو سال اہدِ امیر المومنین میں بسر کی یہ کہ بچپن تھا یہ اور دس سال اہدِ امامِ مجتبہ علیہ السلام میں بسر کی یہ اور دس سال باقی اہدِ سید الشہدہ میں امامتِ امامِ حسین علیہ السلام میں اس پورے دوران میں اہدِ امامِ حسن علیہ السلام میں و اہدِ امامِ حسین علیہ السلام میں حضرتِ علیہ بنِ حسین کے امام کا نام علیہ اوسط تھا علیہ اکبر امام کے تین بیٹے تھے تینوں کا نام علی تھا علیہ اکبر علیہ اوسط اور علیہ اصغر اس نام کے پیچھے بھی ایک حکمت کار فرما ہے ایک دن جنابِ علی ابنِ حسین صلوات پڑھئے بلاند آواز سے محمد و علیہ محمد و علیہ مروان نے یہ لئین تاریخ کا لئین اور زبانِ رسول اللہ سے جس پر لانت کی گئی ہے اس کی باپ پر اس کی ذات پر اور اس کی اولاد پر رسول اللہ نے لانت کی اور ملعون ترین سلسلہِ خبیصہ و شجرہِ خبیصہ بنوامیہ کا تاریخ میں مروان اور اولادِ مروان رہے ہیں مروان نے سوال کیا حضرتِ علیہ بنِ حسین سے کہ نام کیا ہے آپ کا فرمایا علی کہا بھائی کا کیا نام ہے کہا علی کہا اور بھائی کا کیا نام ہے کہا علی اس پر یہ ملعون چونکہ علی منافقت کی پیچان ہے علی کا نام لینے سے منافق کا اندازہ ہو جاتا ہے اس نے سنا جب نام تین بھائیوں کا سیدو شہدہ کے تین بیٹوں کا نام علی ہے تو چڑھ کے کہنے لگا علی 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 کے علاوہ نام نہیں تھا کوئی اور رکھنے کے لئے جناب علی ابن حسین نے آ کر یہی ماجرہ بابا کو بتایا امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ آج یہ ابو المنافقین سے ملاقات ہوئی اور اس نے میرا نام پوچھا میرے بھائی کا نام پوچھا میں نے کہا علی تو وہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ علی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں تھا کہ سب بیٹوں کے نام علی ہو گئے امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا نے تین بیٹے دیئے ہیں اگر اللہ سو بیٹا دے تو میں سو کا نام علی رکھوں گا یہ نام سید و شہدان اس لئے علی رکھے کہ یہ نام بھی در حقیقت دین خدا کو زندہ کرتا ہے یہ نام بعض اوقات علی صرف نام ہوتا ہے اور بعض اوقات علی کفر و رفاق کے مقابلے کا الگ ہوتا ہے سید و شہدان نے یہ تین نام رکھے تینوں کے نام علی کیوں؟ اس لئے کہ بنو مئیہ نے ممبرہ پر جلسات میں جمعوں میں نمازوں میں اجتماعات میں مجالس و محافل میں زرخرید خطیبوں کے ذریعے اہل قلم کے ذریعے علی کے نام کو بدنام کرنا چاہا نو ہزار ممبروں پر علی کا نام لے کر گستاخی و حتاقی و بے حرمتی کی جاتی اور لوگ سنتے رہتے اور خاموش رہتے لوگوں نے اپنی اولادوں کا نام علی رکھنا چھوڑ دیا چونکہ حکومت کا دباؤ تھا اور اس وقت حسین بن علی نے اپنی اولاد کا نام علی رکھا اور فرمایا اگر سو بیٹا بھی ہو تو نام علی رکھوں گا نو ہزار ممبروں نے علی کا نام چھپانا چاہا اور حسین کے تین بیٹوں کا نام علی بہا آج گلی گلی میں ان تین کی برکت سے علی علی ہو رہی ہے سید سید شہدہ کے تین بیٹوں کا نام علی ہے امام زین اللہ عبدین علی السلام کا نام ہے علی اوسط امام علی السلام جب تک اہد امامت سید شہدہ میں رہے یا جب تک اہد امامت امام مشتبہ میں رہے اس زمانے سے سید سید ساجدین علی السلام سے تاریخ میں روایات میں قول نقل نہیں کیا گیا اور یہ اس وجہ سے تھا کہ خاندان اہل بیت میں یہ عدب موجود تھا کہ جب تک امام وقت موجود ہے اگر دوسرے معصوم بھی موجود ہوں تو امام وقت کے پیروکار بن کے رہتے ہیں عذر اپنا پیش کرتے کہ جب تک علی موجود ہیں حسن جواب دینے کی جرعت نہیں کریں گے سبت اکبر جواب نہیں دیں گے اور یہی عدب امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی و شریف میں موجود تھا امام مشتبہ کے اہد امامت میں امام حسین علیہ السلام خاموشی کے ساتھ امام وقت کے تابع رہ کر امام وقت کے مطی بن کر امام وقت کے سپاہی بن کر رہتے تھے اگر کوئی مسئلہ پوچھ بھی دیتا تو فوراں فرماتے جو کچھ امام وقت وحجت وقت نے فرمایا ہے حکم خدا وہی ہوگا اسی طرح امام سید ساجدین علیہ صلات اپنے آبا کے دور امامت میں شاگرد امام حسین وشاگرد امام حسن مجتبہ رہے یہ عدب خاندان اہل بیت میں آخر تک جاری ہے ساری ہے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ایک امام کی اہد میں بعد والے امام نے اظہار وجود نہیں کیا اظہار نمود نہیں کیا ساکت رہتے خاموش رہتے اور امام وقت سے آ کر اور یہ عدب آئمہ حدا علیہ مسلم نے اپنا اپنایا ہے اور تعلیم دیا ہے اے کاش عدب آئمہ بھی اگر پیروان امامت میں آ جاتا تو یقین جان لیں کہ آج پیروان آئمہ حدا میں جو مشکلات ہیں یہ نہ ہوتی اگر یہ عدب آ جاتا اگر یہ عدب آ جاتا کہ جو بھی زمانے کی حجت ہے اس کے سامنے لب نہیں کھولنا اس کے مقابلے میں بات نہیں کرنی اس کی اطاعت کرنی ہے اگر یہ عدب آ جاتا تو امت اتنے مسائل کا شکار نہ ہو جاتی ساری مشکلات بے عدبی کی وجہ سے ہیں اور بے عدبی سب سے بڑی یہ ہے کہ حجت وقت کے سامنے رہبر وقت کے سامنے انسان اظہار وجود کرے زبان درازی کرے زبان گشائی کرے اگرچہ امام وقت کے سامنے جو بولے اس کی زبان پر حق ہی کیوں نہ جاری ہو اگر امام وقت کی اجازت کے بغیر اس نے یہ زبان کھولی ہے حق کہا ہے لیکن یہ بے عدبی ہی شمار ہوتا ہے اگر رسول اللہ موجود ہیں آپ تاریخ مشاہدہ کریں امیر کے سارے خطبے ہیں ایک خطبہ علی نے رسول اللہ کے اہد میں نہیں دیا ایک خطبہ نہیں دیا اس قدر عدب تھا لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ رسول اللہ کے ہمرا بہت سارے اقابرین موجود تھے اتنا رسول اللہ نہیں بولتے تھے جتنا وہ بہت کرتے تھے امیر الممنین کا عدب لب نہیں کھولتے تھے رسول اللہ کے سامنے نہ رسول اللہ کے اہد میں اگر کوئی پوچھ بھی لیتا اسے لے کر محضر و بارگاہ رسالت میں لے جاتے اگر مسجد و نبی کے اندر رسول اللہ تشریف فرما ہے اور مسجد و نبی کے باہر علی اور کوئی علی سے مسئلہ پوچھ لے تو علی خود جواب نہیں دیتے اس کا ہاتھ تھام کر حجت خدا کے پاس لے جاتے ہیں نہ یہ کہ خود ہی اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ درہ میں سمجھاتا ہوں یہ بے عدبی ہے اس عدب نے اہل بیت علی السلام کے خاندان میں اطاعت اطباع و احترام امام کا سلیکہ سکھایا عزیزان پیروان امامت پہلا سبق بارگاہ امامت سے عدب سیکھیں عدب امامت اگر عدب آ جائے سارا دین اپنے ستون پہ قائم ہو جاتا ہے مولا رومی بہت خوبصورت عدب کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ از خدا خاہم توفیق عدب بی عدب محروم ماند از لطف رب بی عدب تنہا نہ خدرہ داشت بد بلکہ آتش برہم آفاق زد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے عدب کی توفیق کی دعا ہے کہ خدا آیا دوسروں کو جو دینا ہے دے دے لیکن مجھے عدب عطا فرمام چونکہ اگر عدب مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا اگر عدب نہ ملا کچھ بھی نہیں ملے گا بے عدب لطف خدا سے محروم ہیں بے عدب تنہا نہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے بلکہ تمام جہن کو آگ لگا دیتا ہے وہ زبانے دینداروں میں آگ بھڑکا دیتی ہیں فتنہ بھڑکا دیتی اور فتنہ سب سے بڑی آگ ہے اس عدب نے علی ابن حسین کو تئیس سال خاموش رکھا تئیس سال عدب نے چپ رکھا وہ امام کہ جب زبان کھلی ایک ایک جملہ امام سید ساجدین کا سن کر آج بھی وحتی غیر مسلمان صاحبان علم اعتراف کرتے ہیں کہ اگر دین کی حقانیت پر نعوذ باللہ کچھ بھی نہ ہوتا آج موجود خدا نہ خواستہ العیاز باللہ قرآن نہ ہوتا رسول اللہ کی روایات نہ ہوتی نہج البلاغہ کے خطبے نہ ہوتے صرف صحیفہ سجادیہ کی نورانی دعائیں ہوتی تو توحید سے لے قیامت تک سارا دین انسان کو سمجھ میں آ سکتا تھا عدب سے زبان بند رہی لیکن جب کھلی یہ زبان جب چلی یہ زبان ہر موقع کے اوپر چلی ہر مناسبت میں چلی اور اس موقع کے این مطابق چلی میں نے جو نورانی جملہ سید ساجدین علیہ السلام کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اسے عرض کروں گا ترجمہ اس کا ابھی عرض کر دوں اور شان بیان امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اے خطیب اے سخنران اے زاکر اے سخنور اے وہ شخص جو ممبر پہ چاڑ کے تو بول رہا ہے اے خطیب اشترئیت مرضات المخلوق بسخط الخالق تُو نے عوام کی خوشنودی کے لیے اپنے خدا کی ناراضگی خرید لیے یہ کونسا خطیب ہے اور کہاں ہے یہ درباری خطیب ہے سرکاری خطیب ہے اور یزید کے دربار میں جب اہل بیت اسیر ہو کر وہاں پر قیام فرما ہیں یزید نے حکم دیا ایک خطیب کو کہ جا ممبر پہ چڑھ کر تو حقیقت بیان کر وہ ممبر پہ چڑھا اور اس نے خطبہ پڑھا اور خطبہ جو ہی شروع ہوا خطبے میں اس نے کہا حامد ہے اس خدا کی جس نے امیر المومنین مراد یزید تھا امیر المومنین کو عزت دی اور اس کے دشمنوں کو شکست دی یہ خطبہ تھا سرکاری خطیب کا ترباری خطیب کا یزیدی خطیب کا جو ہی یہ خطبے کے الفاظ اس کی زبان سے نکلے امام نے فرمایا ایوہ الخاطب اے خطیب چپ ہو جا ساکت ہو جا تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی قرید لی ہے ایوہ الخاطب اے خطیب اب یہ زبان کھلی توق گردن میں ہے بیڑیاں پاؤں میں ہے ہتھ کڑیاں ہاتھوں میں ہیں رسن میں امام بندے ہوئے ہیں لیکن زبان ناتے کے بالحق کھلی ہوئی ہے اور فرمایا یہ توق میری زبان نہیں بند کر سکتے اگر میں تئیس سال خاموش رہا تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ امامت کی بارگاہ میں عدب سے چھپ رہا نہ کوئی دعا ناقل ہوئی ہے نہ کوئی خطبہ ناقل ہوا ہے نہ کوئی جملہ ناقل ہوا ہے عدب تھا تئیس سال اور اہد امامت سید ساجدین بہت منفرد انداز سے شروع ہوتا ہے روز آشور آغاز اہد امامت امام چہارم ہیں ہر امام کے اہد کے بعد نئے امام کا اہد شروع ہوا اور جاننا چاہئے ہمارے عزیزوں کو ان جوانوں کو ان بچوں کو ان مومنین کو اور ان خواتین کو باب امامت سے مکمل آگاہی ہونا چاہئے درست تاریخ انہیں معلوم ہونا چاہئے فرضی کسے کہانیاں یا فقط عقیدت کے جذبات آگاہی نہیں دیتے عزیز امام حقیقت کے باب بھی کھلنے چاہئے مجلس کے اندر اب واب حقیقت بھی کھلنے چاہئے ہر امام نے اپنے بعد کے امام کو جو اہدہ امامت حوالے کیا اور امانات امامت حوالے کی معمول کے دنوں میں نہیں کی لیکن سب سے منفرد اہد امامت پہلے امام کا ختم ہوا اور نئے امام نے اہد امامت سنبھالا امام سید ساجدین ہیں روز آشور آشور البتہ وسیعتیں شب آشور ہو گئی تھی امانتیں شب آشور سپرد کر دی گئی تھی منتقل کر دی گئی تھی لیکن عملا روز آشور و آسر آشور اہد امامت سید ساجدین شروع ہوتا ہے اتنا سخت امتحان تاریخ امامت میں اگر دیکھا جائے تو اب آئمہ جن کے امتحان کا ذکر قرآن کر رہا ہے اے ابراہیم ہم نے آپ کو پہلے امتحانوں میں ڈالا پھر ان امتحانوں میں جب سرخرو ہوئے تو پھر ہم نے اہد امامت پہ آپ کو فائز کر دیا ابراہیم کو سخت ترین اہد امتحانوں میں ڈالا کون سے امتحان تھے اے ابراہیم اپنا وطن چھوڑ کر غیر آباد وادی میں اپنی اولاد کو لے جاؤ حسرتوں کا فرزن بیاسی سال کی عمر میں خدا نے بچہ دیا اسماعیل پیدا ہوتے ہی شیرخار کے بارے میں حکم آیا کہ زوجہ اور بچے کو لے کر آباد علاقے سے ایک ویران وادی میں جا کر ان کو چھوڑا یہ پہلا امتحان تھا ابراہیم نے امتحان دے دیا ابتلا ختم ہو گئی حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بتخانہ توڑا تماشا نہیں دیکھا بتخانے کا بتوں کا بتپرستی کا تماشا نہیں دیکھا بتپرستی کی ریپورٹنگ نہیں کی بتپرستی پہ فقط افسوس نہیں کیا بلکہ قیام کر کے تنہا بتخانہ ویران کر دیا اور بتخانہ ویران کر کے خود آتش نمرود کے لیے اپنے لیے یہ علو تیار کیا اور اس میں ڈالا گیا اور اللہ کے بروسے پر ابراہیم آتش میں گئے لیکن آتش گلزار بن گئے یہ حکم خدا سے یہ امتحان بھی کامیاب ہو گئے ابراہیم سرخروح ہو گئے آگ نے جلایا نہیں شیرخار ابراہیم کا پیاسہ ہو گیا اور زوجہ ابراہیم مسلسل صفہ اور مروہ کے درمیان سائی کر رہی ہیں آخر کار زوجہ کی سائی بھی ختم ہو گئی اور بچے شیرخار بچے کی ایڈیاں رگڑنے سے پانی نکل آیا بچے نے پیا زوجہ نے پیا اور آج تک امت اس چشمے سے سیراب ہو رہی ہے یہ امتحان تھا ابراہیم کا بچہ بھی بچ گیا زوجہ بھی بچ گئی آگ بھی بج گئی آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا لیکن ابراہیم نے اپنا امتحان سچ کر دکھایا اور پھر اللہ نے فرمایا اس جوان ہونے کے بعد اسی حسرت کے بچے کو اللہ قرآن کر دے حضرت ابراہیم نے قربان کر دیا قربانی کر دی لیکن اللہ کو اسمائیل کا زب ہونا مطلوب نہیں تھا بلکہ محبت کا گلہ کٹنا مطلوب تھا اور خدا نے فرمایا اے ابراہیم تُو نے محبت کا گلہ کٹ دیا فرزند کا نہیں کٹنا لیکن جب اہد امامت سید ساجدین شروع ہوتا ہے عزیزان اہد آگ جلی لیکن گلزار نہیں بنی سب کچھ جلا کے راک کر دیا شوری فقط محبت بھی نہیں چلی بلکہ اسغر پہ بھی چل گیا خنجر اور تیر چل گیا ہر شہید کا گلہ کٹ گیا زوجہ ابراہیم صفہ سے مروہ تک دوڑی سات دفعہ دوڑی اور پھر دعا پوری ہو گئی لیکن حسین کی بچی مقتل سے خیموں کے درمیان دوڑی ایسے میں امامت سید ساجدین کا آغاز ہوتا ہے مقتل لاشوں سے اٹا ہوا ہے خیمیں جلے ہوئے ہیں ظالم جو ظلم جی میں آتا ہے کر رہی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہیں نہ یتیموں کی چیخوں سے متاثر ہوتے ہیں نہ بیواؤں کی فریادیں ان کے کانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں ایسے میں اہد امامت سید ساجدین شروع ہوتا ہے عزیز امن اہد امامت کا پہلا مرحلہ کربلا سرخروی کے ساتھ نبھایا اہد امامت سید ساجدین اس سخت امتحان میں شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جب مدینہ واپس ہی ہو گئی امام علیہ السلام کا اہد چونتیس سالہ اہد امامت جس کی خبر نہ دینے والا ہے کوئی نہ پہنچی ہے مومنین تک لیکن ہر دن امام سید ساجدین کا آشور کی طرح گزرا چوتیس سال اہد امامت کربلا کے بعد آشور کی مانند گزرے توجہ فرمائیں امامت سید ساجدین اور پھر آج جس امام کی بارگاہ میں اور جس امام کے سوگ میں اور جس امام کے ذکر کے لئے تشریف لائے ہو آپ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ آج اہد کرنے آئے ہیں امام سید ساجدین کے ساتھ اور امام امام کی بارگاہ میں امامت کے اصرار جان کر امامت کے رموز سمجھ کر امامت کی حقیقت کو سمجھ کر امیر کرو بارگاہ بارگاہ دانی انکار کر دیا سر کٹانے کے لئے تیار ہو گئی لیکن سر بلند رکھنا ہے سر سرف راز رکھنا ہے اگرچہ نیزے پر ہو یہ اقتدار پرست طبقہ آخری قدم تک گیا ظالم آخری حد تک گیا آل رسول کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا نہ صرف سید الشہدہ کو بلکہ اس حد تک جانے کے لئے تیار ہوا کہ کربلا کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے بنو امیہ کے اقتدار کے لئے آنے والے خطرات بھی کربلا میں ختم ہو جائیں ظالم بعض وقت کسی میدان میں شدت کیوں دکھاتا ہے کربلا میں شدت کیوں دکھائی گئی اگر فقص سید و شہد کرنا مقصود ہوتا جیسے باقی ادوار میں ہوا بہت ساری شخصیات کو شہد کیا گیا زہر سے شہد کر سکتے ہیں تلوار سے شہد کر سکتے ہیں ایک شخصیت کی شہادت پر اختفاء کر لیں لیکن کربلا میں ایسے نہیں ہوتا کربلا میں پیاسا رکھو بھوکھا رکھو محاصرے میں رکھو اور بالکل راستے بن کر دو آنا جانا ممنوع قرار دو ناصرین کو ملحق نہ ہونے دو انہیں باہر نہ نکل لیں دو امت کے ساتھ رابطہ کاٹ دو اور اس محاصرے میں تشنا اور پیاسا کر کے پھر یلغار کر کے ان کو قتل کر دو اور قتل کر کے سر تن سے جدا کر دو اور سر تن سے جدا ان لاشوں کو پائمال کر دو اتنا پائمال کر دو کہ ان کی اور جو بچ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کوئی دنیا کا قتل ایسا نہیں کرتا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ان کو رسیوں میں باندھو ان کی خواتین کو اسیر کرو اور اسیر کر کے انہیں بازاروں میں پھیراؤ انہیں سہراؤں کا سفر کرو انہیں درباروں میں لے جاؤ ان کی کہ ان بچوں سے ان کو خطرہ تھا ان خواتین سے ان کو خطرہ تھا بیواؤں اور یتیموں سے خطرہ تھا ان کے حملے سے خطرہ تھا بلکہ یہ شدت اس لیے دکھاؤ کہ اس کے بعد بھی چونکہ یزیدیت تو رہنی ہے باقی یزیدیت کے وارث آنے ہے بعد میں مروانی حکرم ران اقتدار کے خطرے کو ختم کر دو اتنی شدت دکھاؤ کہ پھر اس کے بعد تاریخ بر میں کوئی جرت کر کے شیطانی یزیدی اقتدار کی طرف نگاہ بھی نہ کر سکے اس لیے اتنا ظلم ہوا کسی جگہ بھی آپ جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں قتل عام ہوا ہے غارت دیتے ہیں کی نتوز ہیں جو قتل کے بعد بھی یا جلا دیتے ہیں یا پائے مال کرتے ہیں اس لیے کہ جن کو قتل کر دیا گیا وہ تو ہو گئی قتل لیکن اب جو قتل کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ زندہ بچ جانے والوں کو دکھانے کے لیے ہے یہ ان کو ڈرانے کے لیے ہے یہ ان کو ہمیشہ سے یزیدی دب دبے میں لانے کے لیے ہے یزید کے سامنے ان کی گردنے جھکانے کے لیے ہے گردنے کاٹی اس لیے نہیں جاتی کہ دل کی بھڑاس نکال دی جائے جو مر گئے ان کی گردنے کاٹی تاکہ جو زندہ ہیں ان کی گردنے جھکی رہیں اور دیکھئے اب کربلا میں یہ ظلم ہوا یہ ستم ہوا یہ ظلم و ستم زندہ بھٹ جانے والوں کو بتایا گیا کچھ نے آنکھوں سے دیکھا کچھ نے اسیروں کو دیکھا کچھ نے لاشیں دیکھی پائمال کچھ نے یتیم بچے دیکھے اور کچھ نے بازاروں میں نوک سنا پہ سر دیکھے اور اندازہ ہو گیا کہ یہ حکومت کتنی اقتدار بچانے کے لئے شدت پسند ہے کتنا ظلم کرتی ہے سب نے اہد کر لیا کہ اس حکومت کے خلاف سوچنا بھی نہیں ہے توجہ فرمائیں اہد امامت سید ساجدین سمجھ نے کے لئے سوگ امام منانے کے لئے معرفت امام پیدا کرو وہ امام جس کے امامت کے اہد کے صدقے میں آج شیعہ کہلوانے کے قابل ہیں کہا جاتا ہے نا کہ سادات سید ساجدین کی نسل سے چلے اولاد حسینی نہ عزیز من یوں نہیں کہ فقط آل رسول سید ساجدین کے سلب سے یہ نسل آگے بڑی بلکہ سید ساجدین کے سید ساجدین کے ذریعے حرمت قرآن بچی سید ساجدین کے ذریعے سے حرمت قابا بچی سید ساجدین کے ذریعے سے تمہارا کلمہ بچا سید ساجدین کے ذریعے سے تمام مقدسات کا تقدس محفوظ رہا کیا کیا سید ساجدین نے ایک طرف یہ ظالم و جابر حکومت اقتدار میں مست قاتل جنایت کر تاریخ میں ایسی جنایت نہیں ملتی اور اب اہد امامت سید ساجدین شروع ہوتا ہے لوگ کربلا سے پہلے ہی سہم گئے کوفہ اس قتل سے پہلے ہی ڈر گیا ہجاز اس قتل سے پہلے ہی ڈھرا ہوا تھا یمن اس قتل سے پہلے ہی ساکت تھا لیکن جب کربلا کا ماجرہ لوگوں کو پہنچا سکوت تاری ہو گیا خاموشی تاری ہو گئی پوری مملکت کے اندر آپ توجہ فرمائیں پوری مملکت میں جو تین بریازموں تک پھیلی ہوئی مملکت تھی اس کے اندر خاموشی و سکوت تاری ہو گیا سید ساجدین کو ہم نے فقط سنا ہے مجال اس کے اندر یا خاندان میں دیکھا کہ سید ساجدین ہے و اپنا کمبہ یا سید ساجدین ہے اور گریہ یا سید ساجدین ہے و دعا و مناجات نہ عزیز من سید ساجدین کا پہلا میدان اپنا کمبہ نہیں ہے خدا امام کو امام کمبے کے لئے نہیں بناتا دین کا امام بناتا ہے امت کا امام بناتا ہے امام میدان کے لئے بناتا ہے سید 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 ساجدین نے یوں نہیں کہ فقط اپنا کمبہ سنبھالا جیسا بعضوں نے لکھا بعضوں نے تحریر کیا بعضوں نے پڑھا کہ سید ساجدین کربلا کے بعد فقط اپنا کمبہ سنبھالا سید ساجدین اگرچہ جب بھی نام حسین ابن علی آتا اور شام کا نام سید ساجدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے لیکن عزیز ابن سید ساجدین یوں نہیں کہ ساری عمر فقط رونے میں گزار دی بلکہ سید ساجدین نے چونتی سال جو کچھ یزید کربلا میں چاہ رہا تھا اس کے نقشے پہ پانی پھیر کر جسے وہ دبانا چاہتا تھا مٹنے نہیں دیا اہم ترین امامت کا دور جس سے بعد میں خصوصا دو ہستیاں جن کے نام سے آپ کا مذہب بھی موسم ہو گیا حضرات صادقین علیہ السلام امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام ان دو ہستیوں نے جو کچھ انجام دیا اس کا میدان حضرت سید ساجدین نے فراہم کیا جب ظالم حکومتیں کچلتی ہیں یزید اپنے تہیں خوشحال تھا بہت خوش تھا یزید اس نے جشن منائے اور خصوصاً آشور کو جشن بنانے کی بھرپور کوشش کی بنومیہ نے پوری تاریخ کے اندر روز آشور روز شکرانہ قرار دیا کہ روز شکر ہے شکرانے کہ جشن روز لیکن سید ساجدین نے جرم انہیں کرنے نہیں دیا سید ساجدین نے آشور کو حسینی بنایا آشور کو تمام یزیدیت کے خلاف احتجاج کا ایک علامت بنا دیا وہ چاہتے تھے کہ تمام اقتدار پرستوں کے لیے یوم شکر ہو جائے جس طرح ہر حکومت جب کامیابی کا اس کا دن ہوتا ہے تو اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں جیسے ہندوستان پاکستان دونوں ہی 6 ستمبر کو جشن مناتے ہیں دونوں پاکستان بھی کہتا ہے 6 ستمبر کو ہم کامیاب ہوئے ہندوستان بھی کہتا ہے 6 ستمبر کو ہم کامیاب ہوئے اب ناکام کون ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ناکام کون ہوا شکست کس کو ہوئی دونوں کہتے ہیں ہم کامیاب ہوئے 6 ستمبر 1965 کو ہم کامیاب ہوئے زیرے جب دشمن کو شکست دی جاتی ہے اس حکومت کے لیے یا اس ملت کے لیے یادگار دن بن جاتا ہے بنوہ میں یعنی آشور کو یادگار دن کامیابی کا بنانا چاہا جب ظالم ستمگر اپنے مخالف کسی تحریک کو اپنے گمان کے مطابق بزام شیطانی و باطل خود جب اسے کچل دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پر اپنے شیطانی نظام کی امارت تعمیر کرتے ہیں بنوہ میں یعنی آسودگی کا ساس لیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا مخالف محاذ تھا ہمارے مقابلے میں آل رسول کا اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اب کوئی آواز ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی یہ ان کے گمان میں یہ بات آئی کربلا کے بعد اس لیے سید ساجدین علیہ السلام جب مدینہ میں جا کر دوبارہ قیام پذیر ہوئے قیام فرما ہوئے امام علیہ السلام کے سامنے تھا مارکہ اکربلا جس میں آدھے مرحلے کی امامت خود امام نے کی آشور کے بعد امام نے حکومتی ازائم کو بخوبی دیکھ لیا محسوس کر لیا لمس کر لیا لیکن سب سے زیادہ تکلیف دے حالت امام کی نزدیک امت کی تھی مسلمانوں کی تھی امت رسول اللہ کی حالت یزیدی حکومت سے زیادہ افسوسناک تھی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت و ندا پر لبیک نہیں کہا امام حسین علیہ السلام توجہ فرمائے عزیزان امام حسین علیہ السلام اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری سے آٹھ زل حجہ ساٹھ ہجری تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے بلکہ اس سے بڑھ کر روز آشور تک اک سٹھ ہجری تک محرم دس محرم اک سٹھ ہجری تک مسلسل صبح شام لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ لوگوں آؤ میرا ساتھ دو اس ظالم حکومت اور فاسد حکومت کے خلاف قیام کرو یہ مجرم ہیں لوگ حیران ہوتے اس نے کیا جرم کیا ہے یزید نے کیا کیا ہے کون سا جرم کیا ہے لوگ یہ سمجھتے تھے نہ اس نے ہماری بحیسیں چُرائی ہیں نہ اس نے ہمارے حقوق سلم کی ہیں پس کیسا مجرم ہے یزید کیا جرم کیا اس نے توجہ فرمائیں یہ اشرائی محرم کی مجالس میں میں نے عرض کیا ہے یہ نکتہ یہاں بھی اشارتاً وضاعت کے وقت نہیں اشارہ عرض کر رہا ہوں آج پیروان سید شہدہ کے ذہن میں یزید کی دشمنی دلوں میں موجود ہے نفرت موجود ہے براعت موجود ہے یزید سے سخت نفرت ہے پیروان اہل بیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو سوائے ایک گروہ کے جو ناسبی ہیں دشمنان اہل بیت ہیں باقی تمام مسلمان آلم یزید سے نفرت کرتے ہیں یزید سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں یزید سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تمام شیعہ و سنی سب کے سب یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی کہے صرف شیعہ یزید سے نفرت کرتے ہیں سنی بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں چونکہ سنی اگر یزید سے نفرت نہ کرے سنی نہیں رہ سکتا مسلمان نہیں رہ سکتا مسلمان رہنے کیلئے اس کو یزید سے نفرت کرنا پڑے گی یہ نفرت ان کے اندر موجود ہے شیعہ کے اندر بھی موجود ہے اور یہ ایک تیشدہ بات ہے مسلم بات ہے علماء علی سنت کی کتاب موجود ہیں یزید سے اعلان براعت یزید کے مجرم ہونے کے بارے میں یزید کے جہنمی ہونے کے بارے میں اقابر علماء اہل سنت جنہوں نے یزید اور اس کی سپاہ اور اس کے ساتھیوں کے جہنمی ہونے کے بارے میں اپنی قطعی رائے دی ہے ایک نئی بیسیوں کتابیں قدیم علماء ان کے اور متاخرین علماء اہل سنت کے موجود ہیں جن کے یہ حقائق اپنی کتابوں میں لکھے ہیں شیعہ برملا یزید سے نفرت کرتے ہیں لیکن کیوں شیعہ کو یزید سے کیوں نفرت ہے سنی کو یزید سے کیوں نفرت ہے شیعہ و سنی آج یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے آل رسول کو اسیر کیا ہے آل رسول کو قیدی بنایا ہے آل رسول کی بے حرمتی کی ہے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں اور یہ کافی ہے نفرت کرنے کے لیے لیکن عزیزان آل رسول کو یزید سے کیوں نفرت ہے حسین ابن علی کو کیا اس وقت یزید نے نہ کوئی آل رسول سے قتل کیا تھا نہ کسی کو اسیر بنایا تھا نہ کسی کی بے حرمتی کی تھی بلکہ اس وقت تک اس نے کسی کو چھیڑا نہیں تھا لیکن حسین ابن علی کو سارے روک رہے تھے اے حسین اے یادگار رسول آپ یزید سے نفرت کا اعلان نہ کریں بکہ میں سمجھاتے رہے مدینہ میں سمجھاتے رہے راستے میں سمجھاتے رہے گھر میں سمجھاتے رہے حضر میں سمجھاتے رہے سفر میں سمجھاتے رہے حسین نے سب کی بات کو سن کر فرما دیا کہ یزید جب حاکم بن جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑ دو یزید جیسوں میں جب امت مبتلا ہو دائے تو پھر امت کی فاتحہ پڑ دو عزیز من یزید کے نفرت حسین کے دل میں اس وجہ سے نہیں تھی کہ آل رسول کو قتل کیا بلکہ اس وجہ سے کہ دین خدا کو پائمال کیا حدود خدا کو پائمال کیا تو حد خدا پائمال کرنے والے کے ساتھ جو نفرت کرے وہ راہ حسین ابن علی پر ہے آل رسول کو قتل کرنا جرم ہے جس جرم سے آج مسلمان نفرت کرتا ہے لیکن امام مسلمین یزید سے نفرت اس لیے کرتا ہے چونکہ وہ دین خدا کا دشمن ہے وہ حرمت خدا کو پائمال کرتا ہے وہ حدود خدا کو پائمال کرتا ہے فرق کیا ہوگا فرق یہ ہے کہ اگر ہم قاتل آل رسول کو یزید اور نفرت کا ذریعہ سمجھیں تو فقط تاریخ میں ایک یزید ملتا ہے قاتل آل رسول لیکن اگر دین خدا پائمال کرنے والے کو یزید سمجھیں تو ہر دوہ میں ایک یزید نظر آتا ہے ہر زمانے میں یزید نظر آتا ہے دین خدا کو پائمال کرنے والا حدود خدا کو پائمال کرنے والا یزید نے کربلا میں طاقت استعمال کی شدت دکھائی تاکہ جو بچ جائیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے توحید کا کلمہ پڑھنے والے سجدے بھی کریں لیکن یزید سے بھی ڈریں نمازیں بھی پڑھیں یزید سے بھی ڈریں روزے بھی رکھیں یزید سے بھی ڈریں حج بھی کریں یزید سے بھی ڈریں سیمت کے شیطان کو کنکریہ ماریں اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے شیطان کی پوجہ کریں اس لئے یہ شدت دکھائی آپ توجہ فرمائیں جب اتنی شدت دکھائی اس کا اثر ظاہر ہوا اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ نہ دعوت حسین اب کربلا کے بعد مکمل طور پر سکوت و خاموشی کوفہ ڈھرا ہوا تھا اور ڈھر گیا چونکہ کوفہ میں جان بوجھ کر اسیران اہل بیت کو گھمایا گیا کہ کوفیوں دیکھ لو جو بھی یزید اور اس اقتدار میں آئی حکومت کے خلاف لب کھولے گا اس کا یہ حشر ہوگا کوفیوں اور پیغام حکومت کا سمجھ گئے یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا یزید درباروں میں پھرانا بزاروں میں لے جانا حتاقی کرانا بے حرمتی کرانا یہ سب پیغام تھا تاریخ کے لیے زندہ رہنے والوں کے لیے امت کے لیے اور وہ پیغام انہوں نے لے لیا دریافت کر لیا ظالموں کا پیغام قوم جلدی لیتی ہیں اماموں کا پیغام دیر سے لیتی ہیں ظالموں کا پیغام فورا سمجھ تھی ہیں ظالم ایک بات کرتا ہے سب کو کانو کان خبر ہوتی ہے ایک دوسرے کو بتا کے گھروں میں چھپ جاتے ہیں آج ظالم نے یہ آرڈینس جاری کر دیا ہے پس گھر سے باہر نہ نکلو مائیں ظالموں کے پیغام سن کر بچوں کو گود میں بٹھا لیتی ہیں اور یہی مائیں اماموں کا پیغام سن کر بچوں کو تیار کر کے میدان میں نہیں جانے دیتی سیدو شہدہ بھی بلا رہے ہیں باہر نکلو عبید اللہ کوفیوں کو کہہ رہے گھر میں دبک کے بیٹھ جاؤ ماؤں نے عبید اللہ کا پیغام سنا بیویوں نے عبید اللہ کا پیغام سنا امام حسین کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا ان کو ایسی ڈری ہوئی سہمی ہوئی قوم خوف زدہ اور بے حص ایسے میں اہد امامت سید ساجدین شروع ہوتا ہے اب توجہ فرمائیں جب مشکل وقت آتا امتحان کا وقت ایک امتحان قرآن نے ذکر کیا جنگ اہد کا کہ جنگ اہد میں سخت مقام آ گیا اور وہ یہ کہ دشمن نے مکاری کے ذریعے مسلمان فوج کے ایک دستے کے غفلت سے فائدہ اٹھا کر حملہ کیا اور اس حملے میں اسلامی فوج مسلمان فوج رسول اللہ کی فوج کو پسپا ہونا پڑا اور اس حملے کے اندر رسول اللہ مجروح ہوئے دانت رسول اللہ کے زخمی ہوئے اور ایک گودال میں رسول اللہ تشریف فرما تھے اور لشکر کے اندر یہ افوا پیل گئی رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں میدان میں شمشیر بکف جو لڑ رہے تھے میدان چھوڑ دیا پاگ گئے پہاڑوں پہ چلے گئے فقط تین آدمی رہ گئے پاریخ بتاتی ہے فقط تین آدمی رسول اللہ کے گیرد سپر بن کر رہے امتحانوں کی بات کر رہا ہوں امتحانوں کے وقت شدت امتحان میں جب شدت آئی تین آدمی رسول اللہ کے پاس تھے جو بلا بلا کے انہیں کہہ رہے تھے یہ جھوٹ ہے رسول اللہ بھی بہائیات ہیں و تشریف فرما ہیں لیکن کانوں میں آواز ہی نہیں پڑتی تھی اور چھوڑ گئے میدان جس کا ذکر قرآن نے بھی فرما ہے ہے اس جنگ اور عبرت کا رسول اللہ کی وفات کے بعد لکھا ہوئے سخت امتحان کا وقت آیا اور اس وقت وسیع رسول کے ساتھ فقط تین افراد رہ گئے تین آدمی رہ گئے فقط تین آدمی امیر المومنین کے ساتھ تھے باقی یا خاموش ہو گئے یا مسلحت کے تالے زبانوں پہ لگا لئے یا حکومت کے حامی ہو گئے اور امیر المومنین کی بابت خاموش اختیار کر لئے تین آدمی سید الشہدہ کے پاس رہ گئے اور اس کے بعد کئی موقع ایسے آئے جب حضرت سید ساجدین واپس مدینہ تشریف لے کر آئے لوگ تازیت اور تسلیت کے لئے آتے تھے پرسہ دینے آتے تھے لیکن اہد امامت کے لئے آنے کے لئے تیار نہیں تھے پرسہ دینے والے بہت تھے افسوس کرنے والے بہت تھے آ کر کہتے تھے ہمیں بہت افسوس ہوا جس طرح ہوتا ہے رسم ادا رسم ہے یہ کسی کی گھر میں اگر فوتگی ہو آتم ہو جائے اظہار ہمدردی کے لئے اس کے پاس آؤ تازیت اور تسلیت کہہ اور شرکت غم کا اظہار کر کہ ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں اور خدا جانے والوں کی مغفرت کرے آپ کو سبر دے یہ رسوماتی جملے کہہ کہ پھر یہ تازیت کرنے والے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور صاحب اظہ اپنے گھر میں تنہا بیٹھا رہتا ہے پرسہ دینے والے صرف چند لمحوں کے لئے آتے ہیں کچھ دیر کے لئے آتے ہیں اور پرسہ دے کر صاحب غم کو اپنے غم کے ساتھ تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر اپنی خوشیوں میں لوٹ جاتے ہیں اپنی سرگرمیوں میں لوٹ جاتے ہیں اپنی مسروفیات کی طرف لوٹ جاتے ہیں اپنے روز مرہ معاملات کی طرف لوٹ جاتے ہیں اپنے قصب و بازار کی طرف لوٹ جاتے ہیں اپنی ملازمت و کرسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اپنی کتاب و تعلیم کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اپنے گرہلو معاملات کی طرف اپنی اولاد کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور وہ پرسہ دینے کو اپنا فریضہ وقت سمجھتے ہیں ہمارا کام صرف آپ کو پرسہ دینا تھا تسلی دینی تھی اظہار غم کرنا تھا پھر غم کے ساتھ اب آپ اپنی گھر میں رہو روایات میں لکھا ہے صرف تین ساتھی تین صحابی تین شاگرد اور تین جنسار امام سید ساجدین کے پاس بچے باقی پرسہ دے کے اپنے گھروں کو چلے گئے خواتین آئیں خواتین کو پرسہ دیا لوٹ کر گھروں میں چلی گئیں مدینہ کی خواتین آئیں پرسہ دے کر چلی گئیں مدینہ کے مرد آئے سید ساجدین کو پرسہ دے کر چلے گئے اور سید ساجدین اب انہیں واقعات کربلا بتا رہے ہیں واقعات کربلا سن کر اظہار غم کر کے اظہار افسوس کر کے اور پھر اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئی امام سے یہ نہیں کہتا کہ ہم ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا اور کربلا میں آل رسول پر ستم ہوا یہ ہمارا جرم تھا ہم معافی مانگنے آئے ہیں یہ نہیں کہتے تھے فقط پرسہ دیتے تھے اولاد رسول سیدو شہدہ کو امام وقت کو تنہا چھوڑنے پر اظہار ندامت نہیں کر رہے تھے اور پھر عید نہیں کر رہے تھے کہ اگر اس میدان میں ہم حاضر نہیں تھے تو آج آپ وقت کے امام وہ حجت ہیں ہم اس لیے نہیں آئے فقط اس غم کا اس سوک کا پرسہ دیں ہم اس لیے آئے ہیں اگر اس میدان میں کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو اب حکم دیجئے فرمان کیا ہے حکم کیا ہے فریضہ کیا ہے ہم کیا کریں لیکن ڈری ہوئی قوم سہمی ہوئی قوم فقط پرسہ دے کر امام کو اپنے حال پر چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر غم کے ساتھ تنہا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کے اندر واپس چلے گئے اور یہ سمجھا کہ ہم نے پرسہ دے کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا سب نے پرسہ دیا توجہ کریں آپ سب نے شام میں جو بھی پیچان جاتا ایک شامی نے گستاخی کی سید ساجدین کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی کی اس نے بے حرمتی کی شدید الفاظ میں اتنے شدید الفاظ ہیں تاریخوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن میری زبان اجازت نہیں دیتی میں آپ کے سامنے وہ قول نقل کروں جو اس شامی نے سید ساجدین کے سامنے اظہار کیا امام کو جب قید میں دیکھا زنجیروں میں دیکھا اور اس وقت گستاخی کی امام وہاں رک گئے اور رک کر اسے پوچھا تُو جانتا ہے میں کون ہوں کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ کون ہے کہا کون ہوں کہا امیر المومنین کے دشمن ہو تم یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا اور امام کو کہہ رہا تھا آپ ان کے دشمن ہو امام نے کہا اس کا مطلب تُو نہیں جانتا کہا کیوں نہیں جانتا میں جانتا ہوں آپ دشمن ہیں امام نے فرمایا قرآن پڑھا ہے کہا میں نے پڑھا ہے کہا قرآن کے اندر آیا تطہیر پڑی ہے کہا پڑی ہے کہا تجھے پتا ہے آیاء تطہیر میں کون مراد ہیں کہنے لگا کہ پتا ہے مجھے میں مسلمان ہوں آل تطہیر کے مصداق کو جانتا ہوں امام نے فرمایا بتا کون ہے آیاء تطہیر کا مصداق کہنے لگا رسول کے آل و اہل بیت مراد ہیں لیکن اے قیدی اے دشمن امیر المومنین تیرا آیاء تطہیر سے کیا تعلق ہے تو امام نے فرمایا غور کر آنکھیں کھول وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آیاء تطہیر نازل ہوئی ہے آیاء تُو نے آیاء موددت قرآن میں پڑی ہے کہنے لگا پڑی ہے میں نے کہا کون ہے مسداق آیاء موددت کہنے لگا آل رسول فی القربہ امام نے فرمایا وہ میں ہوں اولاد رسول تو مجھے پہچانتا نہیں ہے جب اسے خبر ہوئی پہچان لیا یقین ہو گیا کہ یہ آل رسول ہیں وہ اولاد رسول ہیں تو کہنے لگا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا نعوذ باللہ العیاز باللہ اس شخص کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے جو بے حرمتی کی اس وجہ سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہودی ہیں جو امیر المومنین کے دشمن ہیں مجھے یہ بتایا گیا تھا میں نے اس لیے گستاخی کی پاؤں میں پڑا امام سے اس نے معافی مانگی اور امام نے اس کو معاف کر دیا اس جہل و نادان تھا وہ جب آگا ہوا اور امام سے معذرت و معافی مانگ کے جب سرخرو ہوا تو کہنے لگا اب اجازت ہے جنہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا اور جنہوں نے آپ کو اسیر بنایا ہے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے اب کچھ قرض ان کا ہے میں وہ ادا کرنے جا رہا ہوں جا کر اس نے للکارا اور بلائے عام میں بازار کے اندر جا کر یزید کو کہا اے ملعون ابن ملعون تو نے تمام امت کو دھوکا دیا ہے آلِ رسول کو قتل کر کے تو کہتا ہے یہ باغی ہیں خدا کی لانت ہو تیرے اوپر خدا کی لانت ہو تیرے آل و اولاد کے اوپر حکم دیا گیا اس کو وہیں بازار کے اندر قتل کر دیا گیا یہ لوگ تھے شام کے اندر یہ لوگ تھے کوفہ کے اندر اور حجاز مدینت اور رسول سید ساجدین جب واپس آئے دیکھا ان کی حالت ان کو کوئی احساس نہیں احساس شرمندگی نہیں احساس ندامت نہیں جانتے ہیں ہم کون ہیں اس لیے امام نے عملی طور پر لوگوں کے ساتھ شریک ہونا چھوڑ دیا عوام کے پیچھے چل کوئی امام نہیں چلے عوام کی اقتداء کسی امام نے نہیں کی لیکن امام سید ساجدین علیہ السلام نے لوگوں کے امور میں شرکت چھوڑ دی نہیں حاضر ہوتے تھے امام علیہ السلام کے سامنے اب عزیزان جو میدان تھا حجت خدا کے طور پر اور تین ساتھی صرف اپنے خاندان کے علاوہ صرف تین صحابی ان میں بھی ایک امام کا مخالف تھا پہلے ان تین میں سے ایک مخالف تھا یہ مخالف جب آگاہ ہوا پھر امام کا جان نصار بن گیا امام کا وفادار بن گیا اور آخر کار شہید ہو گیا امام سید ساجدین کے ہمراہ رہا وفاداری کے عوض اس کو شہید کر دیا گیا یہ تین ہستیاں امام کے ساتھ تھیں امام علیہ السلام کے سامنے اب یزید کا نقشہ ناکام بنانا تھا یزید جو تشیع کو مکتب امامت کو پیروان اہل بیعت کو اور پیروان امیر المومنین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا سید ساجدین کا پہلا کام امامت میں پیروان امیر المومنین کو بچانا اور پیروان امیر المومنین کو میدان میں لانا تھا وہ امت جو پراکندہ ہو گئی جو امت ظلم کی وجہ سے منتشر ہو گئی وہ امت جو ڈر گئی جو سہم گئی اس امت کو دوبارہ ان میں سے پھر چننا اکٹھے کرنا اور انہیں نئے سرے سے دین سمجھانا امام علیہ السلام کا دوسرا حدف قرآن و سنت رسول کی بنیاد پر حقیقی دین جو بنومیہ نے تحریف کر دیا تھا جس کی جگہ پر نیا اسلام متعارف کروایا اس دین کو امام نے زندہ رکھنا تھا حقیقی دین خالص دین جو بنومیہ کے سرکاری و درباری خطیبوں نے بگاڑ دیا تھا جو بنومیہ کے سرکاری اہل قلم اور راویوں نے مسخ کر دیا تھا نو ہزار خطیب بنومیہ نے فیسے دے کر مقرر کیے جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے خطبے دیتے تھے محفل و مجالس میں جاتے تھے اور ان محفل و مجالس میں انہیں قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں رسول اللہ کی حدیثیں نقل کرتے چار ہزار اہل قلم جن کا کام جالی حدیثیں مسنوع گھڑی ہوئی حدیثیں رسول اللہ کے نام سے رقم کر کے اسلام کے طور پر ان کو پھیلانا تھا وہ چار ہزار حدیثیں لکھتے یہ نو ہزار ممروں پر ان کو ترویج کرتے اور تبلیغ کرتے اور اس طرح دین رسول کی جگہ ایک نیا دین گڑا ہوا دین مسخ شدہ دین لوگوں کے اندر انہوں نے پھیلا دیا اس دین کے مطابق لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے اس دین کے مطابق اپنے آپ کو بہشتی سمجھتے تھے اس بنومیہ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو بہشت کے آلہ ترین مقامات میں سمجھتے تھے ان میں سے ایک علامہ بسری تھا وہ علامہ بسری جو مقدس ترین شخصیت ہے اس نے لوگوں کو معنویت و اخلاق سکھانا چاہا اور لوگوں سے کہا لوگوں اگر جنت جانا چاہتے ہو جنت جانے کے لیے تمہیں حکمران کے سامنے تسلیم ہونا ہوگا تمہیں سلطان کے سامنے گردن جھکا نہیں ہوگی جو گردن سلطان کے سامنے جھک جائے وہ اگر سجدہ نہ بھی کرے پھر بھی خدا کو پسند ہے وہ گردن جو سلطان کے سامنے جھک جائے یہ علامہ بسری لوگوں کو حدیث رسول بنان کر رہا ہے گھڑ کے اور وہ یہ ہے کہ جس نے بھی ظالم و جابر حکمران کے سامنے گردن جھکا دی قربتاً الاللہ اور اس کے جرم کو اس کا ذاتی جرم سمجھا لیکن مملکت کی خاطر اور میری خاطر اس کے سامنے وہ تسلیم ہو گیا اس کی بہشت کا زامن میں ہوں یہ حدیثیں گھڑ کے سنائیں اس طرح دین کے ذریعے لوگوں کو بنومیہ کا تابع بنا دیا ظالم تنین حکمران امام سید ساجدین کے زمانے میں گزرے ہیں پہلا یزید دوسرا معاویہ ابن یزید یزید کا بیٹا جو کچھ عرصہ رہا پھر اس نے چھوڑ دی حکمرانی تیسرا مروان ابن حکم اور چوتھا عبدالملک ابن مروان اور پھر آخری جس کے عید میں امام کی شہادت ہوئی ولید ابن عبدالملک ابن مروان یہ خلیفہ تھا اس میں کچھ عرصہ حجاز میں مدینہ پر ایک اور شخصیت کی حکومت بھی رہی کچھ عرصہ خلافت اور وہ ہے عبداللہ ابن زبیر حجاز پر مدینہ پر قبضہ کر لیا مکہ پر اور اپنی خلافت کا اعلان کیا کچھ دو سال کچھ ایسا عرصہ گزرا جس میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مدینہ میں تھی جب امام مدینہ میں قیام فرما تھے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ظالم تھا یزید اس کے بعد اس کا بیٹا کہ اس نے عملاً دلچسپی نہیں لی حکومت میں اور جلدی چھوڑ دی اس نے حکومت اس کے بعد مروان یہ لئین تاریخ یہ برسر اقتدار آیا اور پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کے بعد اس کی نسل مروانی حکمران آئے چند ایک اہد امامت میں یہ چار پانچ ظالم ترین حکمران گزرے ہیں انہوں نے امام سجاد پر پہرے لگا دیئے کہ دیکھو امام سجاد کے پاس کوئی آتا ہے یا نہیں حکومتیں اپنے گمان کے مطابق مخالفین کو سرکوب کر کے اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیتی ہیں بلکہ ڈردی رہتی ہیں کہ کہیں ان مخالفین کے اندر دوبارہ مخالفت دوبارہ نہ شروع ہو جائے کہیں دوبارہ منظم نہ ہو جائیں کہیں دوبارہ لشکر نہ بنائیں کہیں بغاوت نہ ہو جائے امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ زیر نظر ہے پہرا ہے امام کے اوپر حکومت کا بعض اوقات وہ یہ آتے امام کے پاس اظہار عقیدت کے لیے آتے لیکن امام جانتے تھے کہ یہ حکومت کے معمور ہیں یہ آئیں ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے دوسری طرف سے کربلا کے بعد تین سال تک مکمل خاموشی رہی تین سال کے بعد لوگوں میں کچھ افراد پیدا ہوئے جنہوں نے سیاسی حرکات شروع کی اور سیاسی تنظیمیں بنائیں سیاسی جماعتیں بنائیں اور سیاسی جماعتوں میں کربلا کو سر فیرست اپنا عنوان پیچان کے طور پر رکھا کہ ہم قاتلین کربلا سے انتقام لیتے ہیں ہم بنومیہ کے مخالف ہیں چونکہ انہوں نے آل رسول پر ظلم کیا ہے ایسی تحریکیں مختلف شہروں کے اندر شروع ہوئیں ان میں سے ایک عمر ابن ہنزلانے شروع کی مدینہ کے اندر جس کو بنومیہ نے شدت کے ساتھ سرکوب کیا یزید کے زمانے میں یزید نے فوج بیجی اور اس فوج کے ذریعے سے مدینہ کو تیس نیس کیا پائے مال کیا سات سو صحابی روایت میں ہیں اس وقت مدینہ میں موجود تھے اور باز تابعین موجود تھے ان کے گروں پر حملہ کیا اور تین دن تک مدینہ ان کے لیے مبا اور حلال قرار دیا گیا کہ تین دن تک مدینہ میں جو کر سکتے ہو کرو عورتیں بھی اور اموال بھی اور گھر بھی تمہارے لیے فری ہیں یزیدی فوج نے مدینہ کے اندر انتہا کی ظلم و بربریت کی اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ حرہ کے جس کو کہا جاتا ہے چار سال بعد توابین نے قیام کیا کوفہ کے اندر سلیمان ابن سرد کوفہ کا ایک بڑا بڑی شخصیت لیڈر رہبر کوفیوں کا ایک گروہ کا ایک پارٹی کا لیڈر اس نے قیام کیا توابین کا بارہ ہزار کا لشکر بنایا جو ٹوٹ کے چار ہزار رہ گیا چھ ہزار دوسرا فریق لے گیا اس میں سے آپس میں اختلاف ہوا ان میں اور چار ہزار کے لشکر نے اظہار قیام کیا جو یزیدی فوج نے پھر آ کر ان کو سرکوب کر دیا اور قتل کر دیا سب کو پھر اس کے بعد اگلے سال مختار سقفی نے قیام کیا اور اس دوران نشے بفراز بہت آئے کہ وہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور سن بھی لیا اور فلم بھی دیکھ لیا ہے مختار نامہ جس میں تفصیل تاریخی کسی حد تک آ گئی ہے اور اس کے بعد اس دوران امام ساجدین سید ساجدین موجود ہے مدینہ میں اور جناب محمد ابن حنفیہ علی علیہ السلام کے فرزند مدینہ میں موجود ہیں کوفہ سے لوگ امام سجاد کے پاس نہیں آتے محمد ابن حنفیہ کے پاس آتے ہیں کیوں نہیں آتے امام سجاد کے پاس چونکہ امام سجاد حکومت کی نظروں میں ہیں امام سجاد سے ملاقات خطرناک ہے امام سجاد سے ملیں گے فائل بن جائے گی امام سجاد سے رابطے سے جائداد حکومت چین لے گی بیت المال کاٹ دیں گے ہم جہلوں میں چلے جائیں گے خوف تھا کربلا کے بعد آج عزیزان آپ توجہ فرمائیں یہی پر آپ اپنے ملک میں دیکھیں ملک کے ہر شہر میں یہ نمونہ موجود ہے اگر کسی مجلس میں کسی وجہ سے کسی مومن کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے لوگ اس مجلس میں جانا چھوڑ دیتے ہیں ہماری بھائی سرکاری ملازمتیں ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے یہ جنجال برداشت نہیں کر سکتے ہم سے نہیں جایا جاتا خصوصاً آج کل جب ازاداری کو محدود کیا جا رہا ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بے جا بہانے کر کے کہ ازاداری کی وجہ سے دہشتگردی ہوتی ہے ازاداری پر حملے ہوتے ہیں تو ازاداری کو روک دو تاکہ حملے نہ ہو تو پاکستان پر بھی حملے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی دہشتگردی ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی بند کر دو پاکستان کو بھی ختم کر دو تاکہ دہشتگردی ختم ہو جائے یہ کیا بے وکوفوں والی بات ہے کہ ازاداری پر حملے ہوتے ہیں تو ازاداری بند کر دو مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں تو مسجدیں بند کر دو اداروں پر حملے ہوتے ہیں تو ادارے بند کر دو تو پاکستان پر حملے ہوتے ہیں تو پاکستان بند کر دیں گے آپ کن احمقوں کے ہاتھ میں پاکستان آ گیا ہے اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کا دفاع کرو اگر مسجدوں پر حملہ ہوتا ہے تو مسجدوں کا دفاع کرو اگر ازاداری پر حملہ ہوتا ہے تو ازاداری کا دفاع کرو نہ کہ ازاداری کو پابندی لگا دو ایک آدمی کی خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے باقی عبرت لے کر ڈھر جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں جانا نظر نہیں آتے مجلس میں نظر نہیں آتے کیوں نہیں آئے اوہ جی کام پڑ گیا فوتگی ہو گئی فلا ہو گیا لیکن معلوم ہے اس لیے نہیں آئے کہ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے خلاف بھی ایف آئی آر نہ کٹ جائے عزیز امن آج ایف آئی آر کے ڈر سے مجلس میں نہیں آتے ہو تو پھر ان لوگوں کو تاہم کر کے لان کرتے ہو کہ جو لاشیں دیکھ کر گھروں میں چھپ گئے اور نہیں آئے کہ وہاں پر تو قتل کر دیا جائے گا پھر ان کو حق بنتا ہے کہ وہ نہ دیں اعلی بیت کا ساتھ نہیں آتے تھے سیدہ ساجدین سے نہیں ملتے آ کر شیعہ ہیں آتے ہیں مدینہ میں محمد ابن حنفیہ سے مل کر چلے جاتے ہیں کیوں ملتے ہیں اس لیے کہ حکومت کے قاغذوں میں محمد ابن حنفیہ حکومت مخالف نہیں سمجھے جاتے حکومت بھی محمد ابن حنفیہ کی مخالف نہیں ہے محمد ابن حنفیہ سے ملنے میں کوئی اطراز حرج نہیں ہے لہٰذا ایک گروہ آیا انہوں نے آ کر محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ آپ امام بنو امامت کا دعویٰ کرو ہم آپ کو مانتے ہیں اور انہوں نے مانا امام مانا بعضوں نے امام مہدی مانا محمد ابن حنفیہ کو کیسانیہ اس فرقے کا نام ہے کیسانیہ ایک شیعہ فرقہ بن گیا ایک گروہ بنا محمد ابن حنفیہ کا پیروکار کیوں اس لیے کہ حکومت کو حساسیت نہیں ہے محمد ابن حنفیہ پر محمد ابن حنفیہ کے ساتھ ہم اپنے تشیعوں کو باقی رکھتے ہیں سید ساجدین سے ملنا چھوڑ دیا آنا چھوڑ دیا فتوہ پوچھنا چھوڑ دیا آ کر حدیث سننا چھوڑ دیا قرآن کی تفسیر پوچھنا چھوڑ دیا امام کے ساتھ تعلق ختم کر دیا کیوں کہ امام وارثانِ شہداءِ کربلا ہیں امام اس قیام کا حصہ ہیں اور اب رہبر ہیں وہ امام ہیں ان سے ملنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے ایسے محاذ کے اندر ایک طرف یزید جو اس گمان میں ہیں وہ بنو امیہ کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ شدت دکھا کر اس سلسلہِ مخالفت کو کچل دیا ہے اور دوسری طرف عام لوگ عوام اتنے سہمے ہوئے محتاط کہ مدینہ آتے ہیں امام سے نہیں ملتے روایات عجیب و غریب ہیں بعض روایات ہیں کہ امام جب حاج پہ جاتے تو بعض لوگ امام کو دیکھتے متاثر ہوتے ہیں امام کی شخصیت دیکھ کر امام سید ساجدین کی شخصیت سے اور پوچھتے یہ کون ہیں شیعہ یہ پوچھتے یہ کون ہیں توجہ کریں اس علمیہ کو شاید اس جملی کی تہہ تک نہیں جا رہے ہیں آپ اپنے امام کو دیکھتے ہیں مکہ میں حاج کے دوران اور حاج کے دوران ظاہر ہے امام کی شخصیت منفرد ہے اپنی شخصیت کے اعتبار سے نورانیت کے اعتبار سے کردار کے لحاظ سے ہر اعتبار سے امام کی شخصیت نمائیہ نظر آتی ہے تمام حاجیوں میں اس نے دیکھا اور اپنے ساتھی کو پوچھتا ہے یہ کون ہیں شیعہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ امام سید ساجدین ہیں امام زین العابدین ہیں آخر یہ کیسا شیعہ ہے کتنا لا تعلق ہے کہ مدینہ مکہ میں اپنے امام کو دیکھ کر پیچان بھی نہیں سکتا تشخیص بھی نہیں دے رہا دوسروں سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے من حاضر یہ کون ہے لوگ جواب دیتے ہیں علی ابن الحسین یہ علی ابن حسین ہے وہی سے پیچھے دو قدم پچھلے قدم پیچھے چلے جاتے زیادہ زیادہ احترام کرتے اور اس کے بعد چلے جاتے ایسے میں امام نے جو کچھ بنو امیہ مٹانا چاہتے تھے امام نے اس کو زندہ کیا امام نے جو خالص مخلص بعض ایسے تھے جو ڈھرے ہوئے تھے ان میں سے کچھ امام کے قریب آئے امام نے ان کی تربیت کی امام نے ان کو بنایا امام نے ان کو پڑھایا امام نے ان کو خالص ترین تشیع سکھایا اور جن میں چند نام ہیں تقریباً ساٹھ ستر کے قریب ساٹھ سے لے کر ستر تک شخصیات امام علیہ السلام نے تیار کی مخصوص جن کو خصوصی درسوں کے اندر خصوصی نشستوں کے اندر محفلوں کے اندر امام نے انہیں خالص دین حقیقی دین سکھایا جو بعد میں امام دیگر آئیمہ کے اہد میں بھی زندہ رہے جیسے ابھی حمزہ سمالی ان میں سے ایک بزرگوار جنہیں امام نے خصوصی طور پر تربیت کیا تاکہ مکتب تشیع خالص دین لوگوں کے اندر پھیل جائے ان ساٹھ ستر میں سے ایک یہ شخصیت ہے امام نے دوسرا اہم اقدام یہ فرمایا عزیزان کہ کربلا کی واقعہ کے بعد آشورہ کو یزید و بنومیہ اموی بنانا چاہتے تھے بنومیہ کا دن بنومیہ کے شکرانے کا دن بنا رہے تھے امام علیہ السلام نے جو اہم ترین امامت کے دور میں تحفظ دین و تشیعوں کے لیے اہم ترین بابرکت سلسلہ شروع کیا جس کے آج آپ بھی رکن ہیں اور ہمیں سعادت ہے اس سے منسلک ہیں وہ سلسلہ ازاداری ہے ازاداری امام علیہ السلام نے کربلا کو نہ صرف یوم شکر نہیں بننے دیا آشورہ کو نہ صرف ایک حادثہ و واقعہ نہیں بننے دیا بلکہ آشورہ کو امت اسلامی کے لیے ایک تحریک بنا دیا ایسی تحریک بنا دیا کہ جس نے قیامت تک اب زندہ رہنا ہے ایسی تحریک جس سے دین نے زندہ رہنا ہے جس سے امامت نے زندہ رہنا ہے جس سے کربلا نے زندہ رہنا ہے جس سے کربلا کے اصلی خطوط نے محفوظ رہنا ہے امام علیہ السلام نے خود احتمام کیا ازا کا اور دوسروں کو حکم دیا یہ شاگردان جو تیار کیے انہیں ازاداری کا طریقہ بتایا کہ یہ کام کرو تم جا کر مختلف قبائل کے اندر مختلف محلات کے اندر مختلف لوگوں کے اندر جا کر مجالے سے سید الشہدہ برپا کرو ان مجالے سے سید الشہدہ میں بنومیہ کے ظلم کو برملا کرو اور ان مجالے سے سید الشہدہ میں مقصد سید الشہدہ کو زندہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ بنومیہ کون ہے یزید کون ہے اور حسین ابن علی کون ہے امام علیہ السلام نے ان چونتیس سالوں کے اندر کربلا کو بنومیہ کی شیطنت سے آشورہ کو بنومیہ کی شیطنت سے دور کیا ان کے چنگل سے بچایا نہزت بنا دیا عزا میں تبدیل کر دیا عزا کا مطلب سید ساجدین نے ان کو عزادار نہیں سمجھا جو مدینہ میں آ کر پرسہ دے کر گھر چلے جاتے تھے بلکہ امام سید ساجدین نے فرمایا یہ عزا نہیں کہ اظہارِ حمدردی کر کے مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کے امام کو تُو اپنے گھر چلا جا تُو ازادار نہیں پرسہ دینے والا بلکہ ازادار وہ ہے کہ جو آئے لوگوں کو آ کر بنومیہ کا ظلم بتائے اور حسین کی حقانیت بتائے اور مسیبتِ حسین مسائبِ حسین ذکر کر کے اس راہ میں مومن کو حسین ابنِ علی کے مقصد کو زندہ کرنے کا طریقہ بتا دے ازادار کا روپ بنایا ازادار تربیت کیے پرسہ دینا ورنہ یہ پرسہ ہو جاتا ازاداری کہ جو بھی جاتا ہے کسی کی گھر میں جا کر کہتا ہے جی بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ازادار کا مطلب کیا ہے ازادار اس کو نہیں کہتے جی امامِ سجاد ہمیں بڑا دکھ ہوا آپ کے گھر میں مسیبت آئی ہے اسے ازادار نہیں کہتے ازادار وہ ہے جو دین کی مسیبت کو اپنی مسیبت سمجھے ازادار کون ہے جو یہ نہ کہے کہ اے سید سجاد ہمیں دکھ ہے آپ کے بابا کے قتل کا اور ہمیں دکھ ہے آپ کے بھائیوں کے قتل کا ہمیں دکھ ہے آپ کے خاندان کی اسارت کا بلکہ سید ساجدین نے جو ازادار بنایا وہ ازادار یہ کہے کہ مجھے دکھ ہے یزید کے ظلم کا اور یزید کے مسلمانوں پر حکمران ہونے کا دکھ ہے یزیدیت کا دکھ ہے ہمیں کہ کیوں یزیدیت پر سر اقتدار آگئی جو دکھ حسین کا ہے جو غم حسین کا ہے امام سجاد نے یہ ازادار بنایا ورنہ پرسہ دینے والے ازادار سے یزید کو کوئی تکلیف نہیں تھی چونکہ یہ آکے ازار غم کر کے اپنے گھر چلا جائے گا لیکن سید ساجدین نے جو ازادار بنایا وہ ازادار سید ساجدین سے آکر اہد کرے گا بیعت کرے گا اور بیعت کر کے گھر نہیں جائے گا بلکہ وہاں ہوگا جہاں اس کا امام ہوگا وہ اس میدان میں ہوگا جہاں اس کا امام ہوگا سید ساجدین علیہ السلام نے عزیزان لوگوں کے دلوں سے خوف نکالا سید ساجدین علیہ السلام نے بتایا کہ یزید مجرم ہے اس وجہ سے کہ دین خدا کا دشمن ہے دین خدا کو پائمال کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ یزید کی یزیدیت کو فقط سیاست نہیں بلکہ ممروں سے بھی ترویج کیا جائے گا شام کے دربار میں سید ساجدین علیہ السلام نے جب دیکھا یہ منظر جب بی بی نے خطبہ دیا بہت ہی عظیم خطبہ یزید کے دربار میں بی بی نے دیا وقت نہیں میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کا متن پڑھوں کسی اور توفیق میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ کو یہ بی بی کا خطبہ پڑھ کے سنایا جائے گا پہلے بعض مجالس میں پڑھا ہے جب بی بی نے خطبہ دیا یزید نے ایک خطیب کو جو پہلے سے اس نے کرائے پہ فیس پہ بلایا ہوا تھا پالا ہوا تھا اسے حکم دیا کہ تُو ممبر پہ جا اور بی بی کے خطبے کا جواب دے چونکہ بی بی کے خطبے نے یزید کے دربار کا ماحول بدل دیا تھا اس نے خطیب کو کہا کہ جاؤ یزید نے کہا جاؤ جا کر خطبہ دو یزید کا خطیب درباری و سرکاری خطیب یہ آیا ممبر پہ پیٹھا چڑھ کر ممبر پہ اس نے کہا خطبہ شروع کیا الحمدللہ اللہ کی حمد ہے اس خدا کی اللہ دی جس نے امیر المومنین یزید کو عزت دی اور جس نے امیر المومنین یزید کے دشمنوں کو شکستی ذلت دی یہ خطبہ اس سرکاری خطیب نے پڑا اس وقت امام علیہ السلام وہاں پر تخت پہ نہیں بیٹھے تھے توجہ فرمائیں آج روز شہادت امام چہارم ہیں پرسہ دینے نہیں آیا ہم امام چہارم کو اہد کرنے آئے ہیں امام چہارم کی تنہائی کو ختم کرنے آئے ہیں اتنی بڑی تعداد امام سید ساجدین کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اس دن اگر بزدل رہتے تھے آج بزدل نہیں ہے آپ کے پیروکار آج آپ کے پیروکار آپ کے نام پر جان دینے کے لئے تیار ہیں آج آپ کے پیروکار اس خالی میدان کو بھرنے کے لئے تیار ہیں آج وہ تنہائی آپ کی نہیں اہلِ بیت کی نہیں ہم اس لئے آ جائیں صرف پرسہ دینے نہیں آئے اہد کرنے آئے اہد باندھنے آئے امام کے ساتھ اہد باندھنا ہے امام کے ساتھ امام سید ساجدین کی سنت و سیرت دیکھیں کیا ہے امام علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے امام اسیر ہیں سارا کمبہ زبہ ہو کے کربلا چھوڑائے ہیں بہنے اور پھوپیاں ساتھ ہیں ہمرا پورا خاندان اہلِ بیت کا چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ دربار میں اور امام علیہ السلام کے گردن پہ توک ہے بعض راویوں نے لکھا ہے وہ توک صرف توک ہی نہیں تھا بلکہ اتنا وزنی تھا کہ اگر کوئی بہت جوان سالم آدمی بھی ہوتا تو اس کی کمر جھک جاتی اور یہ توک بیمار کو پہنایا گیا وزن اتنا تھا اس توک کا زنجیر کا سیدھا کھڑا ہونا دشوار تھا امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھی لیکن جب یہ خطیب کھڑا ہوا عزیزان پیروان امام سجاد جو امام سجاد کی سنتیں اپنانے کے امام کی سنت جو کچھ یزید نے کیا وہ نہیں ہے امام کے سامنے امام کو رسیوں میں باندھ کر خطیبوں کو ممروں پہ بٹھانا یہ یزید کی سنت ہے سجاد کی سنت نہیں ہے یہ سید سجاد کی سنت نہیں ہے سید سجاد کو بیڑیاں پہنانا یہ سید سجاد کی سنت نہیں ہے یہ یزید کی سنت ہے کہ سید سجاد کو بیبیوں کے سروں سے چادریں اتارنا بے ہجاب کرنا یہ اہلِ بیت کی سنت نہیں یزید کی سنت ہے آلِ رسول کو سر برہنا کرنا تازیانے مارنا یہ اہلِ بیت کی سنت نہیں یہ یزید کی سنت ہے آلِ رسول کو تازیانے مارنا اگر سیدِ ساجدین کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو کہ کرنا چاہیے سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہو کرنا چاہیے تو سنو وہ سیرت کیا ہے کہ جب یزیدی خطیب کھڑا ہوا امام علیہ السلام نے اس کے مو سے خطبہ بنوامیہ کا خطبہ تعریف شدہ دین کا خطبہ ظالم کی تعریف سنی تو امام علیہ السلام نے اسی وزنی توق کے ساتھ کمر صیدی کی اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر زنجیروں کو تھام کر اس خطیب کی طرف رخ کر کے فرمایا ایوہ الخاطیب اے خطیب اے سرکاری خطیب اے درباری خطیب قد اشترائیتا مرزات المخلوق بسخت الخالق تو نے مخلوق عوام کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کی ناراضگی خرید لی ہے اے درباری یہ سید ساجدین کی سنت ہے عزیز من آج اس زمانے کے اندر اور ہر زمانے میں ظالمین نے یہ کام کیا سید سجاد سے اگر سیرت سید سجاد سمجھ میں آ جائے رمز سمجھ میں آ جائے عزیزان ملت تشیعہ پاکستان پاکستان کا تشیعہ مظلوم شیعہ ہیں پاکستان کے تشیعہ کی حالت وہی ہے جو کربلا کے بعد تشیعہ کی حالت بنا دی گئی تھی ڈرا دیا گیا سہم گئے جلوں میں ان کو پابند کر دیا گیا لیکن ایسے ماحول میں کیسے ایک امت پنپتی ہے اور کیسے ایک امت اپنا وجود جاری رکھتی ہے یہ سید ساجدین کا کمال ہے کہ کربلا سے حسین کو نہیں بچایا لیکن تشیعہ کو بچا کے قیامت تک کیلئے محفوظ کر دیا قرآن کو بچا لیا دین کو بچا لیا دین خدا کو بچا لیا اہل پاکستان سید ساجدین کی سنت پر عمل کرو گے اگرچہ توق و بیڑیاں تمہیں پینا دیا جائے گا توق و بیڑیاں تمہیں پینا دیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن توق و بیڑیوں سے ڈرنا جلوں سے ڈرنا یہ سنت سید ساجدین نہیں ہے بلکہ توق و بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہو کر پھر بھی درباروں اور سرکاری خطیبوں کے زبان بند کرنا یہ سنت سید ساجدین ہیں یہ سنت حضرت امام سید سجاد ہیں آج تمہیں پتہ ہے جاننا چاہیے ریبر معظم انقلاب اسلامی نے سب سے بڑے محافظ تشیعوں نے محافظ اسلام نے آج جس ہستی نے تنے تنہا اپنا سینہ تمام دشمنان کے مقابلے میں سپر کیا ہوا ہے وہ ہستی جو میرا سے کربلا کو بچانے کے لیے تنہا میدان میں ہیں وہ ہستی جس نے تشیعوں کو آج اور عالم اسلام کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے سارے خطرے اپنی جان پر خریدے ہیں کہ اگر لبنان میں تشیعوں خطرے میں ہو وہ ہستی وہاں پہنچ جاتی ہے اگر وہ ہستی فلسطین میں مسلمان خطرے میں ہو وہ ہستی اپنا سینہ سپر کر کے فلسطین کے مقابلے میں لے آتی ہے اگر عراق میں مقامات مقدسہ خطرے میں ہو اور اگر تشیعوں عراق میں خطرے میں ہو وہ ہستی اپنا سینہ سپر کر کے تشیعوں کو اور مقدسات کو بچانے کے لیے سینہ سپر ہے اگر یمن میں تشیعوں خطرے میں ہو وہ سینہ سپر کر کے آگے میدان میں ہے اگر سعودی عرب میں تشیعوں خطرے میں ہو وہ سینہ سپر کر کے ان کے مقابلے میں آجاتا ہے کرتا ہے اس ہستی نے یہ بتایا کہ اے عالم اسلام اے ملت اسلام اس وقت دشمن نے تمہارے لیے جو اقدام کیا بنو امیہ والا بنو امیہ نہیں چار ہزار رائٹر اور نو ہزار انکر یہ میں آج کی میڈیا کی زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے چار ہزار حدیث گھڑنے والے نو ہزار سخنران و اہل ممبر انہوں نے خریدے تاکہ اہل بیت کے مقام کو جکا سکیں بنو امیہ کے دین کی ترویج کر سکیں رب مؤظم نے پوری دنیا کو خطاب کر کے فرمایا خطرے سے آگاہ کیا کہ اس وقت سنی و شیعہ ہوشیار ہو جائیں خبردار ہو جائیں کہ اس وقت دو شیطانی طاقتوں نے دو شیطانی جنسیوں نے سیائیے نے اور ایم آئی سکس نے سیائیے امریکی جاسو سے ادارہ جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے اور ایم آئی سکس جو برطانوی جاسو سے ادارہ پوری اسلامی دنیا میں شر پھیلا رہا ہے ان دونوں نے دو فرقے بنائے ہیں سیائیے نے سنیوں کے اندر جا کر فرقہ بنایا اور ایم آئی سکس نے شیعوں کے اندر فرقہ بنایا سیائیے نے دائش بنایا ٹونی بلیر نے اقرار کیا دو ہفتے پہلے کہ دائش اور تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے آپ نے پڑا میں کوئی مخفی خبریں آپ کو نہیں دے رہا بلکہ جو میڈیا میں آپ کے ملک میں بھی چھپی ہیں وہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں ایم آئی سکس نے برایا ٹونی بلیر جو دس سال آٹھ سال برطانیہ کا وزیراعظم رہ چکا ہے اس نے یہ کہا کہ دائش ہم نے بنایا ہے یہ چڑے لورت ہیلری کلنٹن جو ابھی صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ہے اور پہلے وزیر خارجہ تھی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے اپنے علاقائی مشرع کے وسطہ میں عرب دوستوں کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے کس لیے بنایا آپ نے یہ تکفیری لشکر تشیعوں کے خاتمے کے لیے ایران کو لگام دینے کے لیے ولایت فقی رکن دین کو منحدن کرنے کے لیے یہ تکفیری لشکر بنایا کہ جہاں جہاں تشیعوں طاقت پکڑ رہا ہے وہاں پر آپ دائش کو روانہ کر دو وہاں پر تکفیری لشکر خونخار آدمخار لشکر بھیج دو یہ انہوں نے لشکر بنایا اور ایم آئی سکس نے تشیعوں کے اندر لشکر بنایا بنوامیہ کی چال ہے بنوامیہ نے ایک لشکر شام میں بنایا اور ایک لشکر کوفہ میں بنایا کوفہ کا لشکر علی کی فوج کے اندر بنایا قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور نیزوں پہ قرآن اٹھا کے علی کی فوج کو تقسیم کر کے دو عصوں میں آدھا لشکر بارہ ہزار کا علی کے خلاف فوج میں بدل دیا خوارج کا جن کے خلاف علی نے جنگ نہروان لڑی یہ بنوامیہ کا نقشہ ہے پلید جو آج بھی عملی ہو رہا ہے ایم آئی سکس نے شیعہ فرقہ بنایا شیعہ فرقہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام بھی تشیعہ کو نابود کرنا تشیعہ کو منحدم کرنا تشیعہ کی بنیادیں سست کرنا تشیعہ کے رکن منحدم کرنا تشیعہ کے اندر تفرقہ ڈالنا تشیعہ کو دوگر مسلمانوں سے لڑانا دوسرے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنا بے حرمتی کرنا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا تشیعہ کے اتحاد میں رکھنا ڈالنا ان کے مقدسات کی بے حرمتی کرنا مجالس میں بیٹھ کر تشیعوں پر تحمتیں لگانا اور ملت تشیعوں کو بدنام کرنا یہ فرقہ بنایا ایم آئی سکس نے اور اس کے جتنے بنومیہ نے بنائے تھے اس سے کہیں زیادہ خطیب بنائے اس سے کہیں زیادہ مفتی بنائے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے انکر بنائے اس سے کہیں زیادہ رائٹر بنائے جن کا کام آج فقط تشیعوں میں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے اور یہ دونوں لشکر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان لشکروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے جب بنومیہ دائش بنا کر کوفہ سے آئیں اور کربلا میں گردنے کاٹنا شروع کر دیں اور پھر اس کے بعد کوفہ کے تشیعوں میں حجاز کے تشیعوں میں بسرہ کے تشیعوں میں اور دیگر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے فرقہ دیگر بنایا جائے کیسانیہ کو بنایا جائے امام سجاد کو نظرانداز کر کے اور دیگر شخصیتوں کو تشیعوں کا رہبر بنایا جائے جب ایسی شازشیں شروع ہو جائے تو وہاں سیرت سید ساجدین تشیعوں بھی بچائے گی اسلام بھی بچائے گی قرآن بھی بچائے گی کعبہ بھی بچائے گی اس لئے سید ساجدین نے جب لوگوں سے کہا لوگوں جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ جان لو میں کون ہوں انا ابن کعبہ انا ابن زمزم انا ابن مکہ اے لوگوں میں رسول کا فرزند ہوں میں کعبہ کا فرزند ہوں میں مکہ کا فرزند ہوں میں وارث ہوں نہ وہ لوگ جو حکومت کے وفادار بن کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ صرف بینر اٹھائی ہوئے ہیں فرزند مکہ میں ہوں جن کا قبضہ ہے وہ فرزند مکہ نہیں ہے بلکہ میں فرزند مکہ ہوں عزیزان آج آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کے اندر کون قابض ہے اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے عراق کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے بہرین کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے دوسرے ممالک میں کیا ظلم ہو رہا ہے تو سید ساجدین یہ فرما رہے ہیں کہ اے فرزند سیالکوٹ اگر تو سید سجاد کا پیروکار ہے تو پرسہ دے کے گھر نہ چلا جا بلکہ فرزند مکہ و منہ بن جا فرزند زمزم و قابہ بن جا فرزند فلسطین و بیت الاقصہ بن جا فرزند کربلا و نجف بن جا فرزند ملت تشیع بن جا فرزند اسلام و قرآن بن جا فرزند بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بتا دے میں ان مقدسات کے لئے گردن کٹا سکتا ہوں لیکن مقدسات کی بھی حرمتی برداشت نہیں کر سکتا لفیق یا ایمان لفیق یا ایمان لفیق یا ایمان ہی اس وقت کا خدمِ الہی لفیق یا ایمان ہی اس وقت کا خدمِ الہی رہبر فرزند آمنائی رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان وقت کا میں ہے عزیزان آج سیرت سید سجاد بولو زبان کھولو لب کھولو اگرچہ تو گردن میں ہوں اگرچہ بیڑیاں پاؤں میں ہوں ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہوں لیکن زبانوں پر تالے نہ ڈالو اگر کوئی خطیب اگر کوئی مفتی اگر کوئی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کر یا قلم کے ذریعے ارکانِ تشیعو ورکنِ تشیعو ورہبریِ تشیعو کے خلاف آ کر زبان کھولے مقدسات کی بھی حرمتی کرے تو سب کے سب زبانِ سجاد بن کر اسے کہو ایوہ الخاطب ایوہ المفتی تو عوان کو خوشحال کرنے کے لئے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اگر آج تمہاری زبانیں بند رہیں جس طرح ان مفتیوں نے ان خطیبوں نے ان روایت گھڑنے والوں نے مزدوریوں نے فیصے لینے والوں نے لوگوں کو ایسا دین بتایا جس دین نے لوگوں کو دیندار ایسا بنایا کہ حسین قتل ہو جائے یہ گھروں میں بیٹھے رہیں حسین کی اولاد اسیر ہو جائے یہ گھروں میں بیٹھے رہیں یہ دین ان خطیبوں نے ترویج کیا وہ دین ترویج نہیں کیا کہ آج ایسا مفتی اور ایسا خطیب کیوں پیدا نہیں ہوتا جو آ کر ولایت فقی کے خلاف بجائے ولایت فقی کے خلاف زبان کھولنے کے بجائے دائش کے خلاف زبان کھولے اور آج یہ کہے ہر ملت کو اے ملت اگر تکفیری لشکر نابود ہو سکتا ہے تو فقط ازادار حسین ابن علیہ کام کر سکتا ہے ازاداری نام اس چیز کا ہے اس لئے جیسے سنت ازاداری سنت سید ساجدین ہے سرکاری خطیبوں کا للکارنا سنت سید ساجدین ہے سرکاری درباری مفتیوں کو ایم آئی سکس کی مفتیوں کو جواب دینا سنت سید ساجدین ہے عزیز آن امن سید ساجدین نے امامت کا اہد بہت دشوار وقت کم ہے میں سب کچھ بیان نہیں کر سکا مطلب رہ گیا چونکہ بعد میں آپ نے عذابی کرنی ہے اور شبیہ بھی برامد ہونی ہے اور ماتمداری ہونی ہے سید ساجدین نے بہت سخت یہ مقام تہہ کیا امام سجاد کربلا کے بعد چونتیس سال امامت کی اس امامت میں جب بھی امام سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ تکلیف دکھ کہاں پہنچا امام فرماتے شام 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 میں کیا ہوا ایک روایت میں خود امام فرماتے ہیں شام میں سات بڑے ظلم ہم پر ہوئے جو کربلا میں بھی نہیں ہوئے میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں گا وقت کی قلت کی بنا پر عزید آر امان عزیز امان آج اس امام کا یوم شہادت ہے جو چالیس سال کربلا میں تقریباً چالیس سال شام کا ذکر کر کے روتے رہے کنجوسی نہیں کرنا اس امام کے لیے رونے میں جس نے اپنے آنسووں سے تیرا دین بچایا ہے جس نے اپنی مناجات سے تیری توحید بچائی ہے جس نے اپنے خطبوں سے حرمت رسول اللہ بچائی ہے اس کے لیے کنجوسی نہیں کرنا میں ایک روایت شام کی پڑھتا ہوں پھر شبیہیں برامد ہو جائیں گی امام نے فرمایا سات ظلم شام میں ہم پر ہوئے جن میں سے ہر ظلم ایسا ہے کہ قیامت تک انسان روئے تو بھی کم ہیں راوی روایت نقل کرتا ہے کہ جب بی بیوں کو لا کر دربار میں رسیوں میں اسیر کر کے کھڑا کیا گیا امام فرماتے ہیں دربار میں لے جانے کے لیے ایک رسی میں سب کو باندھا گیا لا کر نامارموں کے سامنے کھڑا کیا گیا نشائیوں کے سامنے کھڑا کیا گیا کھڑا کر کے یزید پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا حسین کی بہن تھی جس کا نام زینب تھا مجھے بتاؤ کربلا میں مر گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آئی ہے ایک لئین نے اشارہ کیا یزید حسین کی بہن زندہ ہے تیرے دربار میں موجود ہے اس نے علامت بھی بتا دی کہا یزید وہ سر برہنا خاتون جس کے ہاتھ بسے گردن بندے ہیں جو ایک خاتون کے کندے پہ ماتھا ٹیک کے کھڑی ہوئی ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے بس ایک ظلم یہ تھا جو سید ساجدین کو رولاتا رہا کہ تمام مجمع کی نگاہیں اٹھیں حسین کی بہن کی طرف اور ایک لئین دربار میں اور بولا کہنے لگا اے یزید یہ تیرے قیدی ہیں انہوں نے تیری حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور قیدیوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے غلام بنا لیا جاتا ہے میں اشارے میں پڑھ دوں گا ازادار میں اشارے سے گزر جاؤں گا اس لئین نے کیا کہا اس لئین نے کہا اے یزید قیدیوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے ان کے عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جاتا ہے بس اس کے بعد اس یزید ملعون اس یزیدی کے ان موں سے ایک ناپاک جملہ نکلا اے ازادار ایک ناپاک جملہ نکلا فاطمہ بنت حسین زینب کے دامن سے لپڑ گئی اور فرمانے لگی بپی اممہ مجھے بچانا مجھے بچانا ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین موسیقی